بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز آج ہمارے پاس ہے ای بی آئی سی مید کلاس نائن نیو دوہزار چوبیس کا اس کا ایکسرسائس نمبر ہمارے پاس سکس پوائنٹ سکس ہے اور آج ہم کرتے ہیں کوششن نمبر فائف کوششن نمبر فائف کہتے ہیں بابر اعظم واکڈ فرام پوائنٹ پی ٹو پوائنٹ کیو ایٹ اپ بیارنگ آف فیفٹی ڈگری یعنی بابر اعظم نے پوائنٹ پی سے پوائنٹ کیو تک اس نے واکڈ کی اور پوائنٹ کیو کا جو بیارنگ ہے پی سے وہ فیفٹی ڈگری ہے فار تھری کلومیٹر اور ڈیسٹنس تین کلومیٹر ہے پھر وہ کیو سے پوائنٹ آر کی طرف جاتا ہے ایٹ اپ بیارنگ آف ون فورٹی ڈگری اور پوائنٹ آر کا جو بیارنگ ہے کیو سے وہ ون فورٹی ڈگری ہے اب چھا ہم نے فائن کیا کرنا ہے اس میں فائن دہ ڈیسٹنس کیو آر ایک تو ہم نے ڈیسٹنس کیو آر کیو سار تک کا ڈیسٹنس معلوم کرنا ہے if the distance between پی اور آر کا جو ڈیسٹنس سے وہ فائن کلومیٹر دیا ہوا ہے اور کیا فائن کرنا ہے also find the bearing of آر فرام پی یعنی آر کا جو پی سے بیارنگ ہے یعنی جو انگل ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے فائن کرنا ہے تو آئیں ہم ویڈیو میں آئے کے بڑھ کے اس کو سول کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا solution ہے یہاں پہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں پہلا یہ point پی لیتے ہیں اور اس سے یہاں پہ اس کا نارتھ لیتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے 50 degree ہم کیوں لیتے ہیں point کیوں تو دیکھیں ہم اس طرح سے دیکھیں تو یہ دیکھیں 50 degree یہاں پہ بن رہا ہے دیکھیں یہاں پہ تو یہ line دیکھیں یہ 50 کے ساتھ اس طرح گزرنے والی line ہے یہ 50 ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم یہاں پہ line کھینچیں گے تو یہ ہمارے پاس bearing ہوگی 50 degree کیوں کا پی سے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم نے R کا کیوں سے 140 degree ہم نے bearing لینا ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اور یہ ایک چیز یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں یہ پی کیوں کا جو ڈسٹنس ہے وہ 3 کلومیٹر ہیں اور ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے 1 کلومیٹر کو 1 سینٹی میٹر کے برابر لیا ہے یہ یاد رکھیں کیونکہ کلومیٹر یہاں پہ ہم ڈرہ نہیں کر سکتے اب یہ لینے کے ہم یہاں سے پھر نارت کھینچیں گے دیکھیں اور پھر یہاں سے 140 لینے کے لئے ہم کیا کریں گے اس طرح سے 140 لیں گے دیکھیں یہاں پہ اس طرح رکھیں گے تو دیکھیں یہ 140 ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے R 140 تو ہم نے یہاں پہ ڈرڈ لگایا اور یہ پوائنٹ کیوں کو R سے ملایا تو یہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ 140 ہو جائے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ 50 ڈگری ہے یہاں سے یہاں تک تو یہ بھی 50 ڈگری ہوگا کیونکہ یہ کیا ہوگا corresponding angle ہے اب چونکہ یہاں سے یہاں تک دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے ہم آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ 50 ڈگری ہے چونکہ یہاں سے لے کے یہاں تک 140 ہے تو اگر یہ 50 ہو گیا تو یہ کیا ہوگا 90 ہوگا اور اگر یہ یہاں سے لے کے اس طرح گھوم کی یہاں تک 180 ہے تو یہ 90 ہوگیا تو یہ بھی 90 ہوگا اس لئے یہ ہمارے پاس 90 ہوگا اور یہ angle ہم نے theta ہم نے یہ theta ہوگا یہ ہم نے fine کرنا ہے اور اگلی چیز ہم نے کیا کیا ہے یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے پی سے آر کا فاصلہ 5 km یہ دیا ہوا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح dry کیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ معلوم کرنے کے لئے یہ 50 ہمارے پاس ہے یہ theta ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ کیا کیا دیکھیں اس triangle کو لیا ان triangle پی کیو آر angle theta is equal to 90 دیکھیں یہ والا ہمارے پاس theta 90 degree ہے تو ہم اس کے لئے کیا apply کریں گے cos theta is equal to base upon hypotenuse دیکھیں cos theta ہم نے کیا کرنا ہے چونکہ ہم نے یہ والا معلوم کرنا ہے angle تو یہ base ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس hypotenuse سے یہ perpendicular ہے تو base upon hypotenuse کریں گے تو یہ ہمارے پاس 3 upon 5 ہوگا base upon hypotenuse تو cos theta is equal to 3 upon 5 تو theta is equal to cos inverse 3 upon 5 تو یہ cos inverse 3 upon 5 ہمارے پاس theta r 53 degree اب یہ ہمارے پاس کیا ہوگی ہے یہ 50 degree یہ 53 degree تو یہاں سے یہاں تک کا جو bearing ہے یعنی r کا جو bearing p سے ہم نے وہ معلوم کرنا ہے تو وہ ہم ایسے اس سے ناب کے بھی کر سکتے ہیں ہم اس طرح fine بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا angle p is equal to 50 plus کیوں ہوگا دیکھیں ایک تو یہ 50 ہوگا plus یہ کیوں ہوگا تو یہاں سے یہاں تک کا ہمارے پاس bearing of r ملے گا تو یہ دیکھیں 50 plus q 50 plus 53 تو یہ ہمارے پاس آئے گا 103 degree آئے گا تو bearing of r from p is 103 degree تو یہ ہمارے پاس 103 degree ہوگی ہے اب last میں ہم نے ایک اور چیز find کرنی تھی ہم نے یہ والا فاصلہ معلوم کرنا ہے کیوں r کا ہم نے distance یہ perpendicular find کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پیتھا گورس theorem apply کریں گے تو دیکھیں پیتھا گورس theorem کے تحت ہم نے کیا ہائپٹینیس کا square is equal to base square plus perpendicular کا square تو ہائپٹینیس ہمارے پاس 5 ہے 5 کا square is equal to base ہمارے پاس 3 ہے دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس hypotenیس ہے یہ base ہے 3 kilometer اور یہ ہم نے معلوم کرنے perpendicular تو یہ ہمارے پاس 3 کا square plus perpendicular کا square پی square تو یہ ہمارے پاس 5 کا square 25 ہو گیا اور یہ 3 کا square ہمارے پاس 9 اور یہ پی کا square ہو گیا 9 اس طرف گیا تو 25 minus 9 is equal to پی square اور یہ ہمارے پاس 16 ہو گیا پی square تو ہم نے کیا square کو حتم کرنے کے لئے بہت side پہ root لیا تو یہ root square cut کیا ہمارے پاس پی رہ گیا اور یہ 16 کا square ہمارے پاس 4 آتا ہے تو پی is equal to 4 تو یہ والا جو فاصلہ ہے Q R کا فاصلہ یہ جو ہم نے fine کرنا تھا یہ والا فاصلہ یہ ہمارے پاس کیا رہے 4 آرہے اور یہ جو bearing ہم نے R کا معلوم کرنا تھا یہ والا bearing یہ ہمارے پاس کیا رہا ہے 103 آرہے تو یہ دو انہوں نے پوچھی تھی یہ دو ہمارے answer ہیں